جب ہم ڈوبے جب ہم ڈوبے تو سمندر کو بھی حیرت تھی عمران عجیب شخص ہے کسی کو پکارتا ہی نہیں پتہ نہیں کس کا شعر ہے میں نے اپنا نام لگا کے آپ کو سنا دیا اور اس کا مطلب کیا ہے کیوں یہ شعر میں نے پڑھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جو عید الازحا کے مکے پر بڑا بیسٹ عمل ہے اللہ پاک کے چار نام ہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا شہید ہو میں کہتا ہوں کہ بندہ آپ پوچھے کہ بھئی اسے چاہیے کیا اولاد چاہیے اس کا تصور کر کے پڑھ لے رزق چاہیے اس کا تصور کر کے پڑھ لے مالی معاملات میں خرابی ہے اس کا تصور کر کے پڑھ لے اور اگر رشتہ چاہیے اس کا تصور کر لے لیکن یہ عمل کر کون سکتا ہے یہ وہ عمل کر سکتا ہے جو قربانی نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی اب آپ اران ہوں گے کہ اگر ہم نے قربانی کرنی ہے ہم تو کریں گے کچھ لوگ ہوں گے جو کرنے ہیں جنہوں نے ہم نہیں کر سکتے وہ آپ کر سکتے ہیں ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو قربانی کرے گا اور جو نہیں کرے گا لیکن قربانی کا گوشت اس کے پاس ہونا ضروری ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے یعنی کہ مثال ہے ایک بندہ قربانی کرتا ہے ظہر ہے اس کے پاس تو گوشت ہوگا لیکن جو نہیں کرتا اس کے پاس کہاں سے آئے لوگ بیج دیتے ہیں ایک دوسرے کو رشتہ دار بیجتے ہیں دوست رشتہ دار دوست بیج دیتے ہیں واقفکار بیج دیتے ہیں محلے والے خود بیج دیتے ہیں گھر میں دروازہ کھٹ کھٹا کر تو جس کے پاس گوشت ہوگا تقریبا یہ سو گرام میری بات سمجھ گئے میں نہیں کہا تھا کہ تول کے کریں اندازہ ہے سو گرام آپ کے پاس جو بوٹی ہے اس کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے یہ عمل سال میں بندہ ایک پر کر سکتا ہے بطلب ایک سے مراد ہے کہ عید کے گوشت پر ہی کر سکتا ہے اور عید کے دنوں میں ہی کر سکتا ہے ایک میں نے عید کے گوشت کا ایک وظیفہ میں نے بتایا پتہ نہیں کس چینل پر ہمارے ایڈیٹر بیجیں گے وہ آپ گوشت آپ کے پاس ہونا چاہیے کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن قربانی کا لیکن یہ جو وظیفہ ہے نا یہ صرف عید کے دنوں میں ہی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو میں اس کو میشہ دو کروڑ کا وظیفہ کہتا ہوں دو کروڑ پہ کا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ رزق میں وسط ملے گی بیماری سے شفاہ ملے گی مشکلات سے کنارہ کشی اختیار کر جاؤ گے آپ غریبی کا انشاءاللہ اللہ پاک خاتمہ فرمائیں گے اور عمل بھی یہ تھوڑا سا ہے چند منٹ کا عمل ہے زیادہ بات نہیں اب کرتا عمل بتاتا ہوں خاص عمل کی اجازت چاہیے ویڈیو لائک کریں چینل پر نئیت ہو سبسکرائب کر کے بیل نوٹکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے ایک کمنٹ کر دیجئے اپنا نام اور شیئر کا نام بتا رہے دوستو دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں یہ عام سال میں یہ عمل نہیں کیا جا سکتا یہ اس کے لیے قربانی کا گوشت ہونا بہت دوری ہے بلکہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ صرف عید کو دن کر سکتے ہیں یعنی پہلی دوسری اور تیسری نہیں آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن شرط ہے گوشت قربانی کا ہو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عام دنوں میں آپ بزار جائیں گوشت خریدیں اور اس پر عمل کریں نہیں کبھی نہیں ہوگا یہ صرف قربانی کے گوشت پر ہوگا اب وہ گوشت آپ کا مطلب ہے آپ نے خود قربانی کی ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر کسی نے حدیعے کے طور پر گوشت آپ کو بیج ہے پھر بھی ٹھیک ہے بشرت عید عید العزاہ جو ہے اس کا گوشت ہو قربانی کا تو عمل اس طرح ہے کہ اللہ کے چار نام ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شہید یا اللہ کے جو مینی ہے آج تک کوئی نہیں پوچھ سکا سمندر پوری کئنات پوری زمین اس کا ہاتھا نہیں کر سکتے اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ نام کا یا اللہ اور اس کے بعد یا رحمان بڑا رحم کرنے والا یا رحم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور یا شہید گواہ کس کا ہر چیز کا تمہاری گریبی کا بھی تمہاری متاجی کا بھی تمہاری امیری کا بھی تمہارے شکر کا بھی اور تمہاری عیاشی کا بھی تمہارے گناہوں کا بھی تمہاری نیکیوں کا بھی یا شہید تو یہ وہ عمل ہے کہ جو بندہ کسی بھی مسئلے کا شکار ہو کسی بھی معاملے میں پھنس چکا ہو کوئی اس کو تنگ کر رہا ہو زندگی نے اس کو عذاب دے رکھا ہو تنگ اور پرشانی کی حالت میں پھر رہا ہو پھر رہا ہے مارا مارا وہ حساب ہو تو یہ عمل کیسے کرنا ہے عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک سو گرام گوشت لے کر سو گرام گوشت اس پر اللہ کے چار نام سات سو چیاسی مرضوہ پڑھنے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شہید یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شہید یعنی ایک کوئنٹ کرنا پڑھ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شہید 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 اس طرح سات سو چیاسی مرتبہ پڑھیں اور سو گرام گوشت پر دم کر دیں اور یہ گوشت آپ نے کسی دیکھیں گوشت تو بندے بانٹتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بانٹا جاتا ہے لیکن یہ گوشت آپ نے اس شخص کو دینا ہے اثر تب ہی کرے گا یاد رکھئے اب حتیٰ کہ بزرگ کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کے لئے بھی یہ عمل ہے کوئی مطلب ہے کہ رشتہ نہ ہو رہو اس کے لئے بھی عمل آئی ہے اور عطا کے دشمنوں نے تنگ کر رکھا ہو حیران کر رکھا ہو اس کے لئے بھی عمل ہے شرط کیا ہے کہ یہ عمل صحیح بندے پر کیا جائے سو گرام گوشت ہے اس کو آپ کسی گریب کو دیں جس کو زکاة بھی لگے صدقہ بھی لگے یہ نہ ہو کہ اس کو زکاة اور صدقہ نہیں لگتا تو آپ اس کو دے دیں پھر اثر نہیں کرے گا یاد رکھیں اور کسی ایسے منگتے کو نہ دیجئے گا جس کے گھر میں ڈرم دولت کے بھرے ہوں مانگ مانگ کے کرونوں پر اس کے گھر میں پڑے ہوں پھر بھی مانگتا ہو آپ بھی اس کو دے دیں اس پر یہ اثر نہیں کرے گا یہ بوٹی دیں اس بندے کو زہر آپ ایک بوٹی دیں گے تو کیسے دیں گے اس کا علیہ یہ ہے کہ تھوڑا سا گوشت اور شامل کر کے دے دیں کہ بھئی دیلو پکالو کھالو جو بھی پرابلم ہو پرشانی ہو دل میں رکھ کر جس ایک پرابلم کے لئے کوئی بھی اپنے دل میں رکھ کر آپ نے عمل کرنا ہے کہ سات سو چھاسی مرضبہ اللہ کے چار نام چاروں کو پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شہید یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شہید یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شہید پڑھ کے اس بوٹی پر دم کریں ایک بھی بوٹی دے سکتے ہیں لیکن ایک دیتے ہوئے آپ عجیب لگو گے تو پھر یہی ہے کہ تین چار مکس کر کے دے دینا جب وہ بندہ پکا کے کھائے گا انشاءاللہ تعالی دعا کرنا وہ کھا لے کسی آگے نہ وہ ٹور دے ہوتا ہے کہ کئی پر ہمیں گوشت آیا ہوتا ہے ہم آگے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ لو آپ لے لو اس طرح بھی ہوتا ہے اگر وہ کھا گیا آپ کے معاملات سی دے ہونے شروع ہو جائیں گے اگر وہ واقعی مجبور بھی ہوا تو یہ اس کے لئے بہت شرط ہے اسی لئے وہی عمل کر سکے گا جو اس پر پورا اترے گا تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی زندگی میں اگر آپ نے پرشانییں صرف دیکھی ہیں مشکلیں دیکھی ہیں رزق میں تنگی دیکھی ہے بیماری ہی بیماری دیکھی ہے کبھی شفاہ نہیں دیکھی تو یہ چند منٹ کا عمل انشاءاللہ آپ کی قسمت کو بدل دے گا کر کے دیکھیں بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ